میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ تمام محبے وطن پاکستانیوں کی طرح میرا بھی پاکستان اور پاکستان سے محبت کرنے کا سوفٹوئر بہت پہلے سے اپ ڈیٹڈ تھا بلکہ اگر میں یہ کہوں کیونکہ میں گاؤں میں پیدا ہوا تو ہم گاؤں کے لوگوں کا پیدائشی ہی اپ ڈیٹڈ ہوتا ہے اپنے وطن سے محبت کرنے کا سوفٹوئر ہاں یہ ضرور ہے کہ اس سارے انسیڈنٹ میں میرے ہارڈوئر کو بار بار اپ ڈیٹ کیا گیا اور اس کے تھوڑھ سوفٹوئر کو کرپٹ کرنے کی کوشش کی گئی جو کہ شاید جب دل کا رشتہ ہوتا ہے تو سوفٹوئر کرپٹ نہیں ہوتے وہ اپ ڈیٹڈ ہی رہتے ہیں میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ کچھ میڈیا ہاؤزز نے جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کے علمبردار کہتے ہیں انہوں نے کس طریقے سے میرے خلاف میرے پہ ہونے والے تشدد میری صحت کا مزاک اڑایا جس دن میں عدالت آیا مجھے کوئی ایسی دوائی لگی ہوئی تھی جب میں ویلچئر پہ آیا تو کچھ ایسی دوائی مجھے ایک انجیکشن میں لگی ہوئی تھی جس سے مجھے کچھ پتا نہیں تھا کیا ہو رہا نہ میں ہوش میں تھا پروپر نہ مجھے پتا تھا کیا ہو رہا بس میرا سانس گھٹ رہا تھا اور میں ماسک پانگ رہا تھا اس سارے انسیڈنٹ کا بھی مزاک اڑایا اس کے ساتھ ساتھ یہاں تک نہیں بلکہ پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے مجھے غیر ملکی ایجنٹ ثابت کر دیا جائے مجھے کسی ملک کا جاسوس ثابت کر دیا جائے سو اس سب کے باوجود اس سب پروپیکنڈے کے باوجود آپ میرے اس کے باوجود ساتھ کھڑے رہے لیکن یہاں پر میں ان لوگوں کی بات ضرور کرنا چاہوں گا جو بھلے میرے مخالف کھڑے تھے میں ان کے بارے میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر کوئی شخص مظلوم ہو اس کی اوپر ریاستی جبر ہو رہا ہو یا کوئی بھی جابر اس کے اوپر جبر کر رہا ہو بھلے اس کا تعلق کسی بھی پولٹیکل پارٹی سے ہو کسی مذہب سے ہو کسی ذات سے ہو کسی قومیت سے ہو اگر آپ اس پر ہونے والے جبر سے ظلم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو علاج کی ضرورت ہے آپ پہ رحم کی ضرورت ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ پہ خصوصی رحم کریں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کے دل پہ لگی ہوئی مہر کو ہٹا لیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو انسانیت کا درد واپس سمجھ آئے اگر آپ کو میں صرف اس لیے ناپسند تھا کہ میں سخت بولتا ہوں تو اس کے لیے قوانین موجود ہیں اگر میں کہیں سخت بولا ہوں آپ کے ساتھ اس کے لئے تشدد پہ خوش ہونا اس کا مطلب ہے کہ کہیں پر آپ کے اندر ایک ایسی ہیوانیت ہے جس کو آپ انجوائے کرتے ہیں میرا وقت تو گزر گیا لیکن اور لوگوں کا وقت آ سکتا ہے تو میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ کی اور میری یا کسی کی بھی اس ہیوانیت سے اللہ بھی آن اس مظلوم کو اس وقت میں بجائے جب آپ کسی پہ ہونے والے تشدد کو انجوائے کر رہے ہیں یہ میرا خیال کسی علاج سے کسی دعائی سے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا یہ صرف اللہ سے دعا سے اور اللہ کے کرم سے ٹھیک ہو سکتا ہے میں آج ایک بار پھر آپ سے یہ وعدہ اور عیادہ کرتا ہوں جیسا کہ میں نے پہلے جب میرے اوپر لاہور ہائی کورٹ کے احاطہ میں میرے اوپر ایک حملہ ہوا تھا اس کے بعد میں نے کیا تھا جیسا کہ جب میں ایک میری گاڑی الٹا دی گئی تھی اور میں مرتے مرتے بچا تھا اس کے بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میں ایک زمانت اپنی کنفرم کروانے جو میرے پر ایک جھوٹی ایف آئی آر دی گئی تھی اس کے سلسلے میں پریس کانفرنس کر رہا تھا وہاں یہ کیا تھا یا جیسا کہ مجھے ایک جالی جھوٹی ایف آئی آر میں مظفر گھڑ کے اندر پکڑ کر حوالات میں ڈال دیا گیا تھا اور وہاں سے اگلے دن جب میں رہا ہوا اس کے بعد میں نے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا میں آج پھر وہ دہراتا ہوں میرا آپ سے یہ وعدہ ہے آپ بھلے میرے ساتھیوں میں سے ہوں یا میرے مخالفین میں سے ہوں آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو بھلے نون لیگ ہے پیپس پارٹی ہے یا کوئی بھی سیاسی پارٹی ہے آپ کسی مذہب سے ہوں آپ کسی ازاد سے ہوں کسی قومیت سے ہوں اگر خدا نہ خاصتہ آپ پر کبھی بھی کوئی ریاستی جبر ہو رہا ہوگا آپ کے اوپر کبھی بھی کوئی ظلم ہو رہا ہوگا تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا بھلے وہ ہماری اپنی حکومت کے اندر ہو رہا ہو یا کسی اور حکومت کے اندر آپ کے اوپر ایسا جبر ہو رہا ہو میری یہ کانسٹنٹ لائن ہے کہ کسی صورت ریاستی جبر یا کسی قسم کا جبر بھی ظلم ستم ٹورچر جو ہے وہ نہیں کیا جانا چاہئے قانون کی عملداری ہونی چاہئے اس لیے میں آپ سے آج دوبارہ یہ وعدہ اور عیادہ دہراتا ہوں کہ انشاءاللہ میرا اللہ مجھے حمد دے خدا نہ خواستہ اگر آپ کبھی کسی ایسے مشکل میں پھسے ہوں گے تو شہباز گل آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا میں ایک گاؤں کا میڈل کلاس پاکستانی ہوں جو ایک گاؤں میں پیدا ہوا وہاں پر ٹارٹ سکول پہ پڑا بہت چھوٹی جگہ پہ پیدا ہوا لیکن میں نے بڑے خواب دیکھے میرے سب سے پہلے خواب تو ہر نوجوان کی طرح اپنا مستقبل بنانے کے تھے اور اس کے بعد اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کا خواب تھا ٹارٹ سکول سے میں امریکہ کی دوسری بڑی یونیورسٹی میں پہنچا ٹارٹ سکول میں پڑھنے سے میں امریکہ کی دوسری بڑی یونیورسٹی میں پڑھانے تک پہنچا جیسے ہر نوجوان کے میڈل کلاس نوجوان کے کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں خواہشیں ہوتی ہیں خواب ہوتے ہیں جیسا میں نے آپ کو بتایا میرے بھی تھے ایک اچھا گھر گاڑی کمفٹیبل زندگی اچھی تنخواہ اسائش سفر کرنا دنیا میں اللہ کی ذات نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص رحمت اور میرے گھر والوں کی دعاوں سے بہت جلدی وہ خواہشیں اور خواب پورے کیے اور میں امریکہ کے اندر ایک پر اسائش اور بہتی باعزت زندگی گزار رہا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر اوورسیز پاکستانی کی طرح میرا دل بھی ہر روز پاکستان کے ساتھ ہی دھڑکتا تھا ٹیلیویجن پر جب پاکستان کی سیاست کے حالات دیکھتے تھے جب انٹرنیشنل فورمز کے اوپر پاکستان پر ہوتی ہوئی تنقید دیکھتے تھے یہاں لوٹ مار حکمرانوں کی دیکھتے تھے اور اپنے جیسے مل کلاس اور لور مل کلاس کے لوگ جو گاؤں سے نکل کے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ڈگری لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس کے بعد انہیں سڑکوں پر جوتے توڑتے دیکھتا تھا کہ انہیں نوکری نہیں ملتی تھی ہر اوورسیز پاکستانی کی طرح میرے دل میں بھی یہ خواب تھا کہ میں اپنے ملک کی کسی طرح سے خدمت کروں اور اس سب میں جو ایک روشنی کا ستارہ تھا اس کا نام عمران خان تھا کیونکہ وہ ایسی بات کر رہا تھا جو آؤٹ آف دا باکس تھی وہ ایسی بات کر رہا تھا جو انصاف کے نظام پر تھی وہ ایسی بات کر رہا تھا جو عدل کے نظام پر مبنی تھی وہ ایسی بات کر رہا تھا جو انسانیت کے نظام پر مبنی تھی اور یہ سب کچھ آقا دو جہاں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں مسلمانوں کو مہیہ کی تھی عمران خان صاحب کا عظم ان کا حوصلہ ان کی جو سیاسی رب تھی کہ پچھلے چھبیس سال سے ایک ہی نعرہ اور اس کے پیچھے وہ چلتے رہے اس نے مجھے آپ جیسے بہت سارے پاکستانیوں کی طرح اس نے مجھے بھی متاثر کیا اور میں اپنی ایک مکمل سیٹسفائیڈ اور کمفٹیبل جو ایک لیونگ تھی پروفیشن تھا تنخواہ تھی زندگی تھی اسے چھوڑ کے عمران خان کے پیچھے پورے دل و جان سے پاکستان کی خدمت کرنے آیا میں جب ان کے بحاف پر میڈیا کرتا تھا تو بہت سارے لوگ کہتے تھے ڈاک صاحب کوئی پروڈیکٹو کام کریں آپ تو میڈیا کرتے ہیں سارا دن بیان دیتے ہیں کوئی کم بھی کر لو سو میں کئیوں کو سمجھاتا تھا کہ کام عمران خان کر رہا ہے جب میں شیڑ لے کے اس کو دفاع کر رہا ہوں تو میرا مقصد ہے کہ عمران خان کی تولائیاں جو ہیں وہ کام پر لگیں اور جو دوسرے لوگ ان کی توجہ کو ان کے فوکس کو ہٹا رہے ہیں وہ بھاز میں سنبھال ہوں تاکہ وہاں سے عمران خان کو کوئی گرم ہوا نہ آئے میرے لیڈر کو وہاں پر سپیس ملے تاکہ وہ ڈیلیور کر سکیں تو یہی کام میں کر رہا تھا بیانیہ کا کام آپ تک پہنچانے کا کہ پاکستان کو کیا ضرورت ہے پاکستان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور ہوا کیا ہے تو اس لیے میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں نے جس جوش جذبے کے ساتھ سب کچھ چھوڑ کے پاکستان کی یہ جنگ عمران خان کے پیچھے شروع کی تھی انشاءاللہ یہ جاری رہے گی اور میری جتنی بھی اوقات ہے میری جتنی بھی وساطت ہے میرے اختیار میں جتنا بھی ہے میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ ہم ایک نیا پاکستان ایک ایسا پاکستان جہاں گاؤں کے اور شہر کے انسان میں فرق نہ ہو ایک ایسا پاکستان جہاں کسان کے بیٹے کو بھی وہی سہولیات میں نے تعلیم کی اور اسے بھی نوکری ملنے کا وہی چانس ہو جو اشرافیہ کو ہوتا ہے میں سیاستدانوں کی طرح کھوکلے نارے نہیں لگا رہا میں سارے نظام کی پیداوار ہوں میں اس میں سے گزرا ہوا ہوں میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ میں زمین پہ پڑے ہوئے ٹاٹ سے لے کے اشرافیہ کے اس یونیورسٹی میں پڑھایا جہاں پاکستان کی اشرافیہ یہ خواب دیکھتی ہے کہ ان کے بچوں کا داخلہ ہو جائے وہاں پر تو اس لیے مجھے پتہ ہے کہ یہ جو خلیج ہے اس کو یہ جو سمندر ہے اس کا فاصلہ تیہ کرنے کے لیے جو اللہ میاں نے موقع مجھے دے دیئے جو آپ لوگوں کی دعاوں سے میں آگے نکل گیا شاید ہر بچے کو یہ نصیب نہیں ہو پاتا اس لیے انشاءاللہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ ایک نیا اور بہترین پاکستان بنانے کے لیے میری جدوجہد ہمیشہ جاری رہے آخر پر میں آپ سے ایک دفعہ پھر درخواست کروں گا کہ آپ عمران خان کی یہ جو حقیقی ازادی کی لڑائی ہے اس میں ان کا بھرپور ساتھ دیجئے یہ لڑائی آخری مراحل میں پہنچ چکی ہے آپ اگر چپ کر کے گھر بیٹھیں گے تو پھر آپ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ آپ کی آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی ہوتا رہے گا اس لیے میری آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ عمران خان کی کال پر جب بھی وہ آپ کو کال دیں نکلیں اور اپنا حصہ جو ہے اس حقیقی ازادی کی لڑائی میں ڈالیں آج اس نشست میں میں کوئی اور بات نہیں کرنے جا رہا ہے کیونکہ اس کا مقصد اس نشست کا اس باتچیت کا مقصد آج صرف آپ کا شکری آدا کرنا تھا انشاءاللہ جس شہباز گل کو آپ جانتے ہیں جس شہباز گل سے آپ نے محبت کی بہت جلد انشاءاللہ جو میرا ایک نیچرل سٹائل ہے جو میرا روایتی انداز ہے اس میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ دوبارہ بات بھی ہوگی اور اس کاروان کے اندر اپنے قائد کے پیچھے جستجو بھی ہوگی میں آخر پر ایک دفعہ پھر اپنی ماں بہنوں بیٹیوں اور ان ننے منے بچوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس مشکل ترین جو دور تھا میرے اوپر اس میں میرے لئے بے تہاشا دعائیں کی آپ سب کی دعاؤں کی مجھے ابھی بھی بہت ضرورت ہے اللہ آپ کا میرا اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات موسیقی 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 موسیقی